اہاں واقعی نہیں دیکھا تو سکون نہیں ملے گا مجھے میں اسے کھول کے دیکھ لیتی ہوں کھولیں دادی جان ہائے کتنا خوبصورت ڈریس ہے یہ کیا یہ تم نے ڈیزائن کیا ہے جی بلکل دادی ہماری سپیشل کلیکشن میں سے ہے یہ ہائے کتنا خوبصورت ہے یہ کتنی مہارت سے بنایا وہاں ہے بڑی مہنت ہوئی ہوگی اس میں ہے نا زینیا زینیا چیت آجی چان بولے کیا تم دلن بننے کا پلان کر رہی ہو بیٹی اگر چاہو تو پہن کے دیکھ لو ارے نہیں بھائی اب اتنا بھی نہیں چلو ٹرائے کر کے دیکھ لو بیٹی آپ اسے نہیں پہن سکتی چپ ہو جاؤ بوس کو پتا چلا تو مجھے کام سے نکال دیں گے کیوں نہیں پہن سکتی لڑکی بوس اجازت نہیں دیں گے یہ لڑکے میں کتنی عجیب ہے سب پاگلے صرف یہی لڑکی اقل مند ہے بوس تو یہاں ہے پھر تمہیں کیا تکلیف ہے بوس تو یہاں ہے لیکن ابھی زینیا میڈم پہننا چاہتی ہے تو پہن کر دیکھ لینا ہاں ہٹو پیچھے زینیا ساہبہ اسے پہننا چاہتی ہے کیا ہوا بیٹے سکول میں کچھ ہوا ہے کیا سکول میں کیا ہوگا سب کچھ تو گھر میں ہو رہے وہ دونوں اب تک گھر میں کیوں ہیں گئے کیوں نہیں ایسا نہیں کہتے بیٹا بری بات ہے ایسا نہیں کہتے یہ کیا گئے رہی ہیں آپ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اور آپ پھر بھی ان کا سوچ رہی ہیں اوے میری جان امی کی دنیا ہو تم میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی تم پریشان نہ ہو تمہیں کوئی نہیں لے کر جائے گا تو پھر بابا کو بتا دیتے ہیں ہم بات کریں ان سے جان چھوڑے اب ہماری میری جان بابا ابھی بیمار ہیں انہیں ایسے پریشان نہیں کرنا چاہیے ہاں تھوڑا اور صبر کر لو میں وعدہ کرتیوں ہی انہیں بھیج دوں گی سچ میں تو ان کی جانے تک میں اپنے روم میں رہوں گا بلائیے گا نہیں ہائی دیکھو تو ہماری بچی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے وہاں کیا کہنے ہیں کسی کی نظر نہ لگے اگر محمد صاحب آگئے تو ہم پکڑے جائیں گے اور ایک خموش رہو تم کیا ہو رہا ہے یہ سب اب تو میں گئی کام سے اس ڈریس کو کیوں پہنا ہے تم نے وہ بیٹھا یہ سب کون ہے یہ یہ صاحب احمد صاحب ہے محمد کے بابا ہے ہاں میرے بابا بابا ہے یہ بابا جان ورکم بابا جان خوش آم دن میں آپ کو زینے کے دادا اور دادی سے ملواتا ہوں یہ دادی ہے اور یہ سالے صاحب صاحب نے کہا بھائی دادا سالے دادا جی دادا اور زینیا جہاں کام کرتی ہے وہ جگہ دیکھنا چاہتے تھے بابا جان ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند آیا ہے یعنی محمد صاحب میں آپ کو دل سے مبارک بات دیتا ہوں بلکل ہیرے جیسا بیٹا ہے آپ کا آپ کے بیٹے کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا وہ کیا باگ ہے بابا جان میں مہمانوں کو بھار گھمانے لے جا رہا ہوں یہ سب یہی چھوڑے جا رہا ہوں آپ یہاں پر ہیں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی ٹھیک تم مہمانوں کو گھمانے لے جاؤ بے فکر رہو میں خیال رکھ لوں گا بیٹے